جیسے بھی طلاق کے اوپر بندش آ گئی ہے طلاق کے اوپر دقانون بن چکا لوگ سباہ میں پاس ہوا راج سباہ میں بھی پاس ہو گیا اور بدقسمتی یہ رہی کہ راست پتی کو اس بل کو روکنے کا دیکار ہوتا ہے The President of India اس کو راست پتی کو رکشہ منتری کو انہوں نے بھی سگنیچر کر دیا آرڈیننس آ گیا اب اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہے تو ڈائریکٹ اس کی بیوی کی افائی آر پر وہ جیل جائے گا نون بیل بیل بھی نہیں ہو زمانت بھی نہیں جائیے وائلینس میں اندر جیل یہ بھی جو قانون بنا ہے It's against of human beings It's against of common science یہ بالکل اقل سے ہٹ کر یہ قانون بنایا گیا اور ہم اس قانون کا مرتے دم تک ویروت کرتے رہیں گے اس لیے کہ دفعہ پچیس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے آپ اپنے مذہب کے مطابق ہندوستان کے اندر ساڑھے تین سو پرسنل لاؤ ہے جیسے مسلمان کا مسلم پرسنل لاؤ ہے ہندو کا ہندو پرسنل لاؤ ہے کرشن کا کرسنل پرسنل لاؤ ہے اور بھی بہت سارے ایسے ہی پرسنل لاؤ ساڑھے تین سو ہیں لیکن ساڑھے تین سو میں سے کسی کے اوپر بندش نہیں لگی طلاق کے اوپر بندش لگ گئی کیوں لگی ہے ہمارے ہی مسلم کچھ لیڈی تھیں اور کچھ مسلم مرد بھی تھے جنہوں نے لوگ کمیشن کے آفیس کے اندر ایف آئی آر داخل کیا تھا کہ طلاق کے اوپر بینڈ ہونا چاہئے طلاق کے اوپر پابندی لگنی چاہئے طلاق کے اوپر بندش لگنی چاہئے مسلمانوں نے کی کچھ لوگ تھے جو مسلم نہیں تھے شیعہ حضرات مسلم نمہ بن کر آئے کر دیا لیکن ہندوستان کے اندر چاہے آپ شیعہ ہیں چاہے ہندوستان کے اندر آپ قادیانی ہیں چاہے آپ ہندوستان کے اندر کسی ایسے فرق زالہ سے ریلیٹڈ ہیں کہ بھئی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن گورمنٹ کے نظر میں شیعہ ہو وہ بھی مسلمان قادیانی ہو وہ بھی مسلمان اور قرآن کریم کے عقیدے کے خلاف کسی کا عقیدہ ہو وہ بھی مسلمان یعنی سب مسلمان حالانکہ شیعہ اور وہ بھی مسلمان اور بھی قادیانی اور بھی قادیانی ان کے کفر کے فتوے کے اوپر تو کوئی تردد نہیں لیکن گورمنٹ کے نظر میں وہ سب مسلمان ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں ایک وزیر صاحب بیٹھے ہیں ایک پارٹی کی اقلیتی وزیر بنے بیٹھے ہیں ان کو بھی مسلمان شمار کیا جاتا لیکن کبھی ان کو مسجد میں نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھا لیکن جناب ہے وہ مسلمان شیعہ مسلم اللہ کو جو ایمان پسند ہے وہ ایمان صرف ہم مسلمانوں کے پاس ہے شیعہ کے پاس وہ ایمان نہیں ہوتا قادیانی کے پاس وہ ایمان نہیں ہوتا چکڑالوی کے پاس وہ ایمان نہیں ہوتا بلکہ وہ ایمان ہم لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب لیکن انہوں نے افایار داخل کیا بند کر دیا جائے قانون ایسا بنا کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ چیز اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی اس کو کیا کسی کو بھی نہیں تین سال کے لیے سزا ایک دو تین بولیے تین سال کے لیے سزا سزا کس جرم کس لیے دی جاتی جب کوئی آدمی جرم کرتا اب یہاں طلاق اگر کسی نے اپنی بیوی کو دے دی کہ ایک دو تین طلاق ہو گئی لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی چلو طلاق نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں لیکن اب یہ پہ چلا تین سال کے لیے کس جرم میں سزا کٹنے جائے تین سال کے لیے جیل کس لیے جائے اور یہ میرے ایک سوئی ایک سوئی ایک سوئی ایک سوئی اینڈیان گریٹسٹ پولٹیکل لیڈر اندوستان کے ان لو کمیشن کے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے آفیسر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس جرم میں تین سال کے لیے جیل جائے گا مجھے بتائیے طلاق بھی نہیں ہوئی اور جیل بھی جا رہے ہیں اگر چلا گیا جیل اس کی چھوٹے بچے گھر میں ہیں اس کو کون دیکھے گا اس کی ماں بیمار رہتی ہے اس کے باپ پوڑے ہیں گھر میں اکلوتا کمانے والا ہے آپ نے جیل میں بند کر دیا بند ہو گئے تو اس کے گھر میں اس کی اس کا دیکھ بھال کون کرے گا اس کے اوپر کوئی قانون نہیں تین سال کے بعد جب وہ آئیں گے تو اسی میڈم کے پاس جائیں گے جس کو طلاق دیا ہے اب وہ آ کے اپنی بیوی کے پاس رہے گا وہ تو کہے گا کہ کم بخط ڈائن چڑیل تیری وجہ سے میں جیل گیا ہوں آپ تو تجھے قتل ہی کر کے جاؤں گا تجھے چھوڑوں گا نہیں کبھی بھی ازدیواجی زندگی بیٹر نہیں ہو سکتی ایک آدمی نے پوچھا کہ عبداللہ صاحب آپ کے دھرم کے اندر تو طلاق ہے اتنے بڑے کونٹریک کو ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں ایک دو تین بول کر ختم کر دیتے ہیں ایک پڑھے لکھے اچھے آدمی نے ایک ماستر صاحب نے سوال کیا ہم نے کہا کہ سر یہ بہت اچھا ہے وہ الگ بات ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ نہیں دینا چاہیے اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی چوک ہو جائے تو اسلام کے اندر طلاق کا دوسرا راستہ جو کہ آسان اور بیٹر ہے جس میں عورت کو صدرنے کا موقع دیا جاتا عورت کے اوپر یہ اتیا چار نہیں ہے ہم عورت کے حکام اور فضائل کو اگر بیان کرنے پہ آئیں بتانے پہ آئیں اسلام نے عورت کو کیا مقام کیا فضیلتیں کیا کیا ان کا اعجاز و اکرام ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے تصور نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا جتنا پاور اور جتنا اسٹیٹس اور جتنی فضیلت اکرام احترام ریسپیکٹ مرد کو دیا ہے اتنا ہی عورت کو بھی دیا ہے ورنہ آج دنیا کے اندر کسی عورت کو اتنی کسی مذہب کے اندر اتنا ریسپیکٹ نہیں دیا جاتا چلے جائے چین کے اندر عورت کو عیاشی کی چیز مانتے ہیں چلے جائے کرسچن دھرم کے اندر عورت کو آج بھی شیطانوں کا جسم کہا جاتا ہے چلے جائے آپ جوڈائزم کے اندر عورت کو آج بھی ناپاک مانا جاتا ہے چلے جائے یہ ہندو دھرم کے اندر اگر عورت کا شوہر مر جائے تو اس عورت کو اسی چتا کے اندر جل کر اپنے آپ کو تیاغ دینا چاہیے بھزم کرا دینا چاہیے اگر عورت کا شوہر پتی مر جائے تو پوری زندگی یوں ہی بیٹھ دے کماری بیٹھ جائے یہ بیوہ ہو کر بیٹھ جائے وہ پوری زندگی کبھی شادی نہیں کر سکتی یہ عورت کے اوپر ظلم ہے لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں عورت قابل عزت ہے عورت رسپیکٹبل ہے عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی جتنی عزت مرد کی ہونی چاہیے اتنی عزت عورت کی بھی اما ہوا کو بھی وہی مقام ہے جو عدادہ آدم کا ہے دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ پر ہے اگر کوئی کہتا ہے صرف طلاق کی وجہ سے کہ اسلام نے تو عورت کے حقوق کو پامال کیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم طلاق عورت کو اس لیے دیتے ہیں اگر کسی کی شادی ہو جائے تو اس شادی کے بعد اگر مزاج نہ مل پائے اگر رشتہ نبنے کی کوئی صورت نہ ہو سارے صورتیں فیل ہو جائے تو بیٹھئے دونوں کی رضا مندی سے طلاق کرا دیجئے تم اپنے طرف چلے جاؤ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں گے لیکن اس تیچر نے ہم سے جب پوچھا ہم نے کہا کہ سر آپ کے دھرم کے اندر جب کوئی عورت کسی عورت کا جب نکاح رشادی ہو جاتی ہے وہ اس مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو آپ کیا کریں بلہ ہم لوگ پھر کوٹ کا چکر کٹتے ہیں ڈیووز لیتے ہیں ڈیووز پیپر بناتے ہیں سالوں لگ جاتا ہم نے کہا کہ نہیں فیل فور کیا کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے بلہ پھر ہم آ رہے ہیں پتہ کیا ہوتا ہے پیٹرول ڈال کر جلا دیتے ہیں فانسی پر لٹکا دیتے ہیں اس کا قتل کر دیتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں ہم نے کہا کہ اس سے تو بیٹر ہے کہ اسلام کے طریقے کے مطابق دونوں کو الگ الگ کرا دو دونوں کی رضا مندی سے ہم نے کہا یہ بیٹر ہے کہ پیٹرول ڈال کر جلا کر بھسم کرنا وہ بیٹر ہے بلکہ نہیں یہ بیٹر ہے ہم نے کہا ہاں ہم میں کچھ کمیاں ہیں کہ ہم تھوڑی گلتی ہو جاتی ہے تو فوراً اپنی بیوی کو تھلاک دے دیتے ہیں نہیں تھلاک کا صحیح طریقہ کیا ہے نائنٹی نائن نائنٹی فائی پرسنٹ نوجوان نہیں جانتے ہیں اگر بیوی آپ کی صدھار نہ صدھار نہ ہو عورت کے اندر آپ پریشان ہو گئے دونوں نہیں رہنا چاہتے تو کیا کیجئے گا تھلاک احسن تھلاک کا جو سب سے پیٹر طریقہ وہ یہ ہے کہ دو گواہ کو لائیں دو گواہ کو بلائیے اور عورت جب پاک ہوتی ہے مہنے میں اور جب آپ ملے نہ ہو اسی وقت میں دو گواہ کی موجودگی میں آپ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیجئے میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں تو ابھی ایک مہنہ جو ٹائم ہے اس کے پاس ایک مہنے کا ٹائم ہے اس کو صدھرنے کا سمھلنے کا اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ نہیں ہم کو ایک طلاق پڑ چکی اگلے مہنے میں بھی دوسری طلاق پڑ جائے گی اس کے بعد تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا صدھرنے کا موقع مل جائے گا عورت کے اندر کوئی غلطی ہوگی کوئی کوتا ہی ہوگی یا شوہر غصے میں ہوگا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ بھی سمجھے گا کہ نہیں یہ میری بیوی ہے اس سے میرے بچے ہیں ان سے رشتہ ہمارا اللہ نے جوڑا ہے اسی لیے اپنی طلاق کو ہم واپس لے لیں تو اس طلاق کو اس مہنے کے اندر آپ واپس لے کر اپنی بیوی کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس یہ طریقہ نہیں اپنائیں گے دارہ ہے پھر تینوں گولی فائر ایک دو تین جاؤ تم اپنے گھر کو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے غصے میں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے حلالہ خاضی صاحب کے پاس پہنچے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں ہمارے طبقے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیسے لے کر فتاوے کو چینج کر دیتے ہیں بدل دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اچھا تم نے تینوں طلاق دے دی ہاں دے دی مولانا صاحب کچھ کیجئے کتہاں کرتے ہیں نا حلالہ کروا دیتے ہیں حلالہ کا مطلب پھر اسی بیوی سے تم نگاہ کر سکتے ہو حضرت امیر شریعت ولی رحمانی صاحب نے چیک چیک کر یہ باتیں کہی کہ آج جو زمانے میں حلالہ ہے حلالے کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے اس کی پرمیشن نہیں ہم سے کوئی کہتا ہے کہ مولانا ہم حلالہ کر لیں ہم نے کہا کہ کان کے نیچے تھپر لگائیں گے حلالہ کر لیں ہم نے کہا حلالہ کرایا نہیں جاتا حلالہ ہوتا ہے آتومیٹیکلی حلالہ ہو جاتا ہے اس کا پروسس کیا ہے بیوی کو آپ نے طلاق دے دی نامنا ختم ہو گیا بھلے ہی چھوٹی بچے ہوں معصوم بچے ہوں آپ پرورش کیجئے اب اس بیوی سے نکاح کرنے کی ایک صورت ہے کوئنسیڈنٹ جو کبھی ہو تو کر سکتے ہیں وہ صورت کیا ہے ہم لوگ کون سی صورت کو اپناتے ہیں اور جو چیک کر میڈیا والے یہ جن کی موہ کے اندر لگتا زبان نہیں پتانے آپ کے گولے رکھے ہوتے وہ فوراں یہ دیکھے اسلام کے اندر طلاق بچاری کو طلاق دے دی گئی اور پھر اسی کے ساتھ گھر بسانے کے لئے نکاح حلالہ کرایا گیا دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ پر نکاح کرایا گیا پانس دن تک وہ اپنی عزت کو وہاں لٹواتی رہی پانس دن کے بعد اس کو پھر طلاق دے کر اس مرد کے پاس ان کو آنا پڑ رہا ہے دیکھے اسلام کے اندر کتنی بڑی کوک رور یہ کوک پر تھا چلا آ رہا کتنا برا سسٹم وہ چیک کر بولتے ہیں اور پوری دنیا سنتی ہے کہ ہاں یہی ہے نکاح حلالہ نکاح حلالہ یہ نہیں ہے بیوی کو طلاق دے دی گئی رشتہ ختم ہو گیا اب اس بیوی نے اپنی زندگی گزارنے کے لئے اپنی مرضی سے یا اس کے پیرنٹس اس کی والدین کی رضا مندی سے کہیں دوسری پر انہوں دوسری جگہ پر انہوں نے نکاح کر دی ہوا ایسا کہ اتفاق سے وہ شوہر یا تو اس کو طلاق دے دیا یا اس کا شوہر مر گیا ایکسیڈینٹ ہو گیا یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا وہاں پر بھی سال دو سال یا ایک مہنا دو مہنے میں وہاں پر بھی وہ نکاح وہ رشتہ ان کا نہیں چل سکا کسی وجہ سے اپنے آپ تو اب شریعت کے اندر شوہر اول پہلا جو شوہر ہے ہسپینٹ جو ہے وہ نکاح کا پرپوزل دے سکتا ہے اسی عورت کو جو اس کی بیوی تھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ میڈم ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری پہلی بیوی ہیں ہم آپ سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اب اگر وہ کہہ دے اب اس کی مرضی رہے گی اس کو کوئی فورس نہیں کیا جائے گا اگر وہ کہہ ٹھیک ہے سمجھو دا کر لے تو اب اگر وہ اس سے رشتہ کر رہی ہے تو اس کو یہ جو بیچ میں جو نکاح ہوا تھا اس کو بولتے ہیں نکاح حلالہ جو ہوا ہے اور ہم لوگ کرتے کیسا ہیں طلاق دے دی اب آپس میں اسی بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں تو کسی خائن قوم کے جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیسوں سے لاؤ تمہارا مسئلہ بدل دیتے ہیں مسئلہ چینج کر دیتے ہیں وہ امانت دار دیانت دار وہ وارث نہیں ہو سکتا نبی کا وہ کہتے ہیں کہ چلو ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ دار میں ایک لڑکا ہے اس سے نکاح پڑا دو اپنی بیوی کا نکاح پڑا دیا اس لڑکے سے کہا جاتا ہے ایگریمنٹ بنتی ہے کہ بیٹے تم کو دس ہزار روپے دیے جائیں گے یا پانچ ہزار روپے دیے جائیں گے تم پانچ دن کے بعد یا ایک دن کے بعد دو دن کے بعد اس کو چھوڑ دینا طلاق دے دینا یہ کیا ہے یہ ایگریمنٹ ہے اسی کو نکاح ہلالا سمجھا گیا ہے اور اسی کو ریکوگنائز کیا گیا پھیلایا گیا اسی مانے سے پوری دنیا کے اندر نہ تو آس تک والوں کو نہ ای بی بی پی نیوز والوں کو کسی بھی نیوز والوں کو پتا نہیں ہے کہ نکاح ہلالا کا صحیح مطلب کیا ہے بھی تو چھپا کے رکھتے ہیں جو غلط ہے اس کو پیش کرتے ہیں وہ اسی کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے کانٹریکٹ ہوا دس لاکھ دس ہزار روپے میں نکاح کرایا گیا طلاق تو دے مرد اور بیچاری سزا ملے عورت کو یہ جو کانٹریکٹ پر رشتہ ہو رہا ہے کہ بیٹے تم شادی کر لو ایک دن بعد تم نکاح طلاق دے دینا اس کے بعد پھر اسی سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا شوہر اول سے اس کو نکاح ہلالا بولتے ہیں اس کو نکاح ہلالا نہیں بلکہ ایک طرح کا زنا آپ کروا رہے ہیں یہ ایک طرح کا زنا ہے ہلالا ہو جاتا ہے ہلالا کروایا نہیں جاتا میرے مسلم بھائیو بتائیں لوگوں کو کہ ہلالے کا طریقہ کیا ہے اٹھا کر دیکھئے کسی بھی کتاب کو کسی بھی شریعت کی کسی بھی فتاوے کی کتاب کو کہ اگر آپ نے ایگریمنٹ بنا لیا ناجائز اور حرام ہے اس طریقے کو اپنانا شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں ہے لیکن ہم مسلمان ہیں بہت سی غلط چیزیں بہت جلدی سرائط کر جاتی